تو کیسے ہو میرے عزیز پتنگ بازو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے امیر آپ دیکھ رہے ہیں گول گپے کائٹس جیسا کہ میرے بہت سے دوستوں نے کومنٹ کیا ہوئے تھے کہ بھائی لیوی بنانے کا طریقہ تو بتاؤ تو آج میں آپ کو لیوی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہاں سے ملتی ہے کیا کیسی ہوتی ہے کیسی نظر آتی ہے تو وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ میری نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے ایک خالک دھوری لے لینی ہے اس میں آپ نے ایک چمچ چینی یا ڈیر چمچ چینی کا ڈال کے اس میں پانی ڈال دینا ہے اچھے سے اس کو ملٹ کر لینا ہے گرم پانی ڈال لیں دوسرا پانی ڈال لیں کوئی بھی پانی ڈال سکتے ہیں آپ نے چینی کو ملٹ کرنا ہے بس شگر کو اچھے سے ملٹ کرلو اس کو یعنی پانی میں پوری مکس ہو جائے اس کے بعد یہ میرے پاس ایک پورڈر ہے اس کو ہم لیوی بولتے ہیں آٹا شلیش اس لیوی کا نام ہے آٹا شلیش اور یہ آپ لوگوں کو کہاں سے ملے گی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کے پاس کوئی جوتے بنانے والی دکان ہوگی جو جوتے منفیکچر کرتے ہیں وہ ہوگی تو ان کے پاس آپ نے جانا ہے ان کو بولنا ہے کہ بھائی ہمیں آٹا شلیش چاہیے ٹھیک ہے تو ان کے پاس اور بھی دوسری کوالٹی کی لوگ کوالٹی کی بھی ہوتی ہیں پر جو سب سے اچھی کوالٹی والی آٹا شلیش ہوگی وہ آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے وہ لے آنی ہے پلکل ریڈی ہوتی ہے اس میں اور چیز کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ لوگوں نے چینی ایڈ کرنی ہے پانی اور یہ لیوی تو آپ کی یہ پروفیشنل والی لے بھی تیار ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کوئی بھی بڑا گڑا چھوٹا تکل جو بھی ہے وہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ میکنگ ہوتی ہے جب آپ اگر آپ نے کوئی ڈیزائن ڈالنا ہے کوئی بہت کمپلیکیٹڈ ڈیزائن ڈالنا ہے تو اس میں کلمی شورہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرک میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کوئی بھی دوسرا چینل آپ لوگوں کو یہ ٹرک نہیں بتانے والا تو کلمی شورہ آپ کو پتہ ہی ہوگا پنساری کی دکان سے مل جائے گا وہ تھوڑا سا آپ نے ایڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ ڈیزائن جب آپ ڈالتے ہیں نا تو اس میں بھل نہیں آتے اس میں صفائی آتی ہے اگرم جیسے مشین کے ساتھ جوڑ لگائے ہوں ٹھیک ہے تو ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو ٹرک بتا دیا ہے تو لیوی بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے اس میں اور کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے آپ کہیں سے بھی لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی تو میں آپ لوگوں کو ایزی طریقہ بتاتا ہوں کوشش کرتا ہوں باقی کچھ لوگوں کے کوئیسٹن سے جس کے لیے میں یہ لیوی بنانے پڑی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے صرف تو میری خوصلہ افضائی کے لیے جو میں آپ لوگوں کے لیے اتنی اچھی اچھی ویڈیو انفرمیشن لے کے آتا ہوں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیا کرو یار ویڈیو کو لائک کر دیا کرو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیا کرو جو لوگ کائٹ کائٹ میکنگ کے شکین ہیں کیونکہ ایسے والے ٹرک دوسرا کوئی اور چینل نہیں بتانے والا آپ کو اس لیے میری خوصلہ افضائی کے لیے آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا کرو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میری جو بھی باتیں بری لگی ہوں اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے اور ویڈیو کو کر دو لائک چینل کو کر دو سبسکرائب میں ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا کیار رکھنا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ مجھے اپنی ویڈیو